اسلام علیکم میں آئی ہوں اپنے ناول جنون تریشکہ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی رائیڈر نور آصف ہمیشہ کترہ بولوں گے کہ پلیز کائنلی چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور بتائیے کہ اگر ضرور کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ اس ناول کی فرسٹ اپیسوڈ کیسے لگی تو اگر آپ میرے باقی دو ناول باقی جو ناولز ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کا لنک بھی ڈسکرپشن باقس میں ڈال دوں گی تو آپ ایسیلی وہاں سے آپ کو تمام اپیسوڈ مل جائیں گے اگر کوئی اپیسوڈ ویسے آپ کو چینل پر سکپ ملتی ہے تو آپ اپ چینل کے پلی سٹور میں بھی جا کے آپ تمام اپیسوڈ تمام ناولز کے اپیسوڈ پڑھ سکتے ہیں پلی سٹور میں تمام ناولز موجود ہیں تو مجھے بتائیے کہ ضرور کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ کیسے لگی تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ جا رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراتے پہ کھیرتے رہیں جنون تیریش کا اپیسوڈ ون تحریح نورا سے بلو جینز اور وائل شرٹ پر کیجول کوٹ پہنے آنکھوں پر بلو کلاسز لگائیں وہ ائرپورٹ سے باہر آیا تھا اس کی سہر انگیز بھارو پرسنیلٹی نے کتنی لڑکیوں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا دراز کا دکامت خوبرو چہرہ ستوان ناک جو اس کی چہرے کو مزید مغرور بناتی تھی چہرے پر سجی گھنی موچھیں اس کی پرسنیلٹی کو مزید چار چان لگاتی تھی وہ بہت سنجیدہ چہرہ لیے آگے بڑھ رہا تھا شاویز کیا ہوا رکیں پلیس حالہ بھاگتے وہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی شاویز کی سنجیدہ بارو پرسنیلٹی تو سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اب ائرپورٹ پر بہت سے لوگ ان کے کپل کو بھی سرار رہے تھے بلیک ٹائٹ سکرٹ پر بلیک فول سلیپ سیارٹ ٹاپ پہن رکھا تھا بلیک سلکی بال جو کمر دکھاتے تھے نے کھلا چھوڑ رکھا تھا لائٹ نفاس سے کیا اور میک اپ خوبصورت نکوش کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا وہ جتنی پرکشش تھی اس سے کہیں زیادہ اس کا گفتگو کرنے کا انداز تھا جو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا وہ اس وقت پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے ائرپورٹ پر موجود نہ صرف ان کی طرف لڑکیاں متوجہ تھیں بلکہ مرد حضرات بھی متوجہ تھیں حالانکہ خوبصورتی اور نازگی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اس کی موڈ ڈریسنگ اس کا سٹائلیس سا چلنے کا انداز وہ بلکل ایک موڈل ہی لگ رہی تھی اور وہ ایک موڈل ہی تو تھی جو شاویز کی ترکی کی کمپنی کے لیے موڈلنگ کر رہی تھی شاویز کی بہت اچھی فرنڈ حالہ جہانگیر جو اس کی قزن بھی تھی شاویز کی کچھ عرصہ پہلے پسند بھی تھی شاویز شاہ کی آئیڈیال پر پورا اترتی تھی پسند تو وہ آج بھی کرتا تھا مگر ایک دوست کی حد تک حالہ کی پکار پر شاویز رکا تھا اور اپنے گلاسز اتار کر حالہ پر اپنی سیاں مکھنا دیسی آنکھیں جمعائیں حالہ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے یوں پبلک پلیسز پر بات کرنا پسند نہیں ہے تمہیں مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ ہم گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں شاویز نے سرد لہجے میں دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہیں اپنے قدم ائرپورٹ سے باہر کی جانیں بڑھائے تھے حالہ گہرہ سانس بھرتی رہ گئی تھی شاویز کی پشت کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر جلدی سے شاویز کی ہم قدم ہوئے شاویز جو تیزی سے ائرپورٹ سے باہر آ رہا تھا سامنے سے آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہیں پر رکا جازم شاہ بلیک جینز پر بلیک شرٹ پہنے بازو کہنیوں تک فولڈ کی ہوئے تھے برینڈڈ شوز اور برینڈڈ گھڑی پہنی تھی جس کی قیمت لاکھوں میں تھی چہرے پر بہت مبروڑانا تاثران سجائن شاویز کی طرف بڑھا تھا جازم شاہ کی چتنی پرسنیلٹی پرکشش اور باروب تھی وہ اتنا ہی اپنی ذات کو لے کر بہت کانشیس تھا مہنگے کپڑے مہنگا پرفیوم مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال کرنا اس کا مشکلہ تھا اس سے بھی بڑھ کر دلوں کے ساتھ کھیلنا جازم شاہ کا پسندیدہ مشکلہ تھا خوبصورت چہرے اس کی کمزوری تھے وہ گرل فرینڈ تک بنانے سے پہلے اس کا مکمل بائیو ڈیٹا حاصل کرتا تھا کیونکہ وہ یوز کی ہوئی چیزیں پسند نہیں کرتا تھا گرل فرینڈز بھی وہ ایک کلاس کی رکھتا تھا شاویز اور جازم شاہ سیریس انداز میں ایک دوسری طرف بڑھے تھے ہمیشہ کی طرح جازم شاہ سے کچھ دوری پر رک گیا تھا جازم شاہ نے گلاسیز اتا کر شاویز کو اپنی سہر زدہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہو اسے ویلکم کیا تھا شاویز جازم شاہ کی ایٹیٹیوٹ پر لب پھینچ کر رہ گیا تھا شاویز غصے سے جازم شاہ کی طرف بڑھا اور پھر اسے گلے سے لگا لیا تھا جازم شاہ کی چہرے پر ہلکی سے مسکراہت آئی تھی جازم شاہ نے شاویز کو اس کی گلے لگانے پر خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے ہاتھ گرم جوشی سے اس کی کرت لپیٹر ہے شاویز شاہ سے الگ ہوتے ہی جازم شاہ نے ناغواری سے حالہ کے چہرے کو دیکھا بھائی آپ میرے ساتھ چلیں گے یا پھر اپنی کنوینس کا بندوبست کر رکھا ہے جازم شاہ بہت سنجیدہ لہجے میں شاویز سے بولا مگر اپنی سرت نگاہوں کا مرکز حالہ جہنگیر کو بنا رکھا تھا جو جازم شاہ کی یوں دیکھنے پر تنزیہ مسکراہ رہی تھی جازم مجھے اپنے اپارٹمنٹ جانا ہے مجھے لگتا ہے میری کنوینس بہتر رہے گی شاویز سیریس انداز میں کہتے ہوئے آگے کی جانے پڑا مگر جازم شاہ کے تنزیہ الفاظ پر وہ رکا تھا واقعہ بات ہے شاویز شاہ کی مجھے لگتا ہے آپ کو پاکستان آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی میری شادی آپ ویڈیو کال پر یہ ٹینڈ کر لیتے جازم شاہ نے تنزیہ مسکراہ رہ کے ساتھ کہا جازم تم اچھی طرح جانتے ہو میں گھر کیوں نہیں آرہا شاویز نے سختی سے اپنے ہون ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے جانتا ہوں بہت اچھی طرح جانتا ہوں مگر وہاں پر آپ کی فیملی بھی تو ہے دادی جان مشائم بھی رہتی ہے جو آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے جازم شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا شاویز شاہ اس سے پہلے کچھ کہتا جازم شاہ شاویز شاہ اس سے پہلے کچھ کہتا جازم شاہ آنکھوں پر گلاسیز لگائے وہاں سے روانہ ہو چکا تھا شاویز شاہ کا غصے سے برا حال تھا اس سے تاثرات لیے اپنی گھاڑی کے جانے بڑھا جہاں ڈرائیور کب سے شاویز کا انتظار کر رہا تھا شاویز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا وہ حالہ کو نظر انداز کیے اسے ائرپرٹ پر چھوڑ کر اپنی گھاڑی میں بیٹھتا اپنے اپارٹمر چل گیا تھا شاویز کے جانے کے بعد حالہ نے غصے سے اپنا مہنگا فون اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا ہاں یعنی یلو کلر کا نفیسا فل گھیرے دار کانوالا سٹائلی سا لہنگا پہن رکھا تھا جس پر سلیولیس کانوالا یلو بلاوز تھا ہاں یعنی اپنی کمر تک آتے خوبصورت سنہری گرنوں جیسے بال کھلے چھوڑ کر لے خوبصورت تیکھے نقوش وہ پاکستانی اور ترکش بیوٹی کا مکسچر تھی اس کی گلابی دھمکتی رنگت اس نے اپنی ترکش ماں سے چرائی تھی سر میں گہری آنکھیں تیکھی ناں گلابی عبرے گال متناسب سرابہ حسن و جمال میں یکتا وہ رنائی خوبصورتی کا پیکر تھی اس کی خوبصورتی ہوروں کو بھی مار دیتی تھی حیاء نے آئینے میں خود کو آخری بار تنقیدی نگاہوں سے دیکھا گلے میں گرین زرکون سے بنا نیکلس پہن رکھا تھا کانوں میں گرین زرکون کے ٹاپس پہنے ہو تھے آنکھ پر گولڈن کریمی شیڈ لگائے ہونٹوں پر نیون لپسٹک کا ٹچ دی وہ بلکل تیار تھے حیاء نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی مصطفی قریشی نے فون رکھتے ہی جازم شاہ کو مسکراتے ہوئے اوکے کا سائن دیا تھا جازم شاہ مصطفی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا مصطفی قریشی نے غور سے جازم شاہ کے وجید چہرے کو دیکھا تھا شاویز شاہ اور جازم شاہ جتنے خوبصورت اور باہر رہے وہ پرسنالیٹی کے حامل تھے اتنے ہی مغرور اور سنجیدہ پہ تھے دونوں بھائیوں کے چہرے پر مسکراہت کم ہی دیکھی تھی کسی نے مصطفی قریشی نے ایک بار پھر سے جازم شاہ کو دیکھا جتنے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے برو کو انگوٹے سے سہلاتا کسی غیر مرئی نکتے کو گھور آتا مصطفی قریشی شاویز شاہ کے بچپن کا دوست تھا اور شاویز کی فیملی کے ساتھ گہرے تعلقات بھی تھے مصطفی قریشی کی کل مہندی تھی جازم شاہ کے کہنے پر اس نے شاویز کو پرزون رسرار سے مہندی پر انوائیڈ کیا تھا مصطفی قریشی کو تو پتہ بھی نہیں تھا شاویز شاہ آج کل پاکستان آیا ہوا ہے جازم وائیڈ چھلوار کمیز پہنے اور وائیڈ برینڈڈ کوٹ پہنے بہت بڑی گرینڈ ہوتل میں داخل ہوا تھا جہاں ملک کے بہت بڑے بزنس مین مصطفی قریشی کی آج مہندی تھی جازم شاہ جب مہندی کے ایونٹ میں پہنچا تو شاویز شاہ وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا جازم کے شاہ کے چہرے پر شاویز شاہ کو دیکھ کر ایک مسکراہت بکری تھی جسے وہ جلد ہی اپنی سنجید کی کے لبادے میں چھپا گیا تھا جازم شاہ کو دیکھ کر وہاں کھڑی بہت سی لڑکیوں ہیں ایک عدا سے سمائل پاس کی جازم شاہ نے اگنور کی آگے بڑھ گیا ان میں سے کوئی بھی لڑکی جازم شاہ کے میار پر پورا نہیں ہوتا تھی شاویز شاہ بلیک شلوار کمیز پہنے بلیک مردانہ شال کندوں پر ڈالی ہوئے تھا سٹیج پر کھڑا اپنی پرکشش پرسنیلٹی سے سب کو اپنی طرف متوجہ کی ہوئے تھا کیا ہوا بھائی آپ اتنے حران کیوں ہو رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں مصطفیٰ قریشی کے ساتھ ہمارے فیملی ٹمز بھی ہیں اور مصطفیٰ قریشی کا چھوٹا بھائی میرا جکری یار ہے جازم شاہ نے سنجیدہ لہچے میں اپنے یہاں موجود ہونے کی بزاہت دی تو شاویز شاہ نے اپنے لب پھیج کر اپنی گنی موچوں پر ہاک پھیرا تھا جازم شاہ نے شاویز کے چہرے پر نگار ڈالی جہاں چہرے پر بہت سنجید کی تھی مگر اب چہرہ بہت تناؤ کا شکار ہو چکا تھا آنکھوں میں اچانک سے بہت صد مہری اتری تھی آنکھوں کا کلر بھی یکتم سرخ ہوا تھا جازم شاہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ شاویز شاہ کیا سوچ رہا ہے جازم شاہ نے شاویز شاہ کا بہت سنجیدہ چہرہ دیکھا شک شاویز شاہ کی سنجید کی اس کی پرسنالیٹی کا خاصہ تھی مگر ان آنکھوں میں کبھی ایک چمک ہوتی تھی جو آج مان تھی اناوی لبوں پر کبھی کبھی تبسم بکرتا تھا جو اب چاہ کر بھی کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا تھا جازم شاہ اپنے دوست زید کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب ہیزل گرین شرارہ پہنے گرین فل سلیف شٹ پہنے ہوئے تھی جس پر ہیوی کام ہوا تھا گلے میں دوبتہ ڈالے ماتھے پر بندیاں سجائیں ہونٹوں پر لائٹ سی لپسٹک لگائے ہجا کے ساتھ اندر داخل ہوئے ہیزل پیور ترکش بھی ہوتی تھی نیلی آنکھیں سفید نرموں ملائم چمکتے سکین بیسوی چہرہ شنگرفی لب سب سے بڑھ کر اس کی پرسنالٹی پر مشرقی لباس اتنا سوٹ کرتا تھا کہ وہ نازک سی گڑیاں معلوم ہوتی تھی ہیزل کو دیکھ کر جازم شاہ کے چہرے پر یکتم سرکی جائی تھی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹی تھی جازم شاہ کو دیکھ کر ہیزل کے قدم لڑکھڑائے تھے نیلی جھیل سی گہری آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھائی تھی ہتھیلیاں پسینے سے بھیکی تھی ہیزل کے یوں گھبرانے سے جازم شاہ کے غصے میں شدید اضافہ ہوا تھا جازم شاہ سر دیور لیا اس کی طرف بڑھا ہیزل کے بازوں پر میانی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دانت پیستے ہوئے سے دیکھا ہیزل کا جلوے بکھیرتا حسن جازم شاہ کی آنکھوں کی سرکی دیکھ کر یکتم ماند پڑا تھا جازم شاہ ہیزل کو کلائی سے پکڑے ایک طرف لیا مگر اپنی وحشی گرفت ابھی تک اس کی نازک چھوڑیاں پہنی کلائی پر سکتی سے جمع رکھی تھی ہیزل نے ہونٹ کاٹ کر اپنی آنکھوں کی نمی کو گالوں پر پہنے سے رکھا تھا پرنا سامنے کڑا انسان اسے جانے کیا سزا دیتا جانے کتنی باتوں کے نشتر اسے سہنا پڑتے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم میں ایک جلاد انسان ہوں جس کے ساتھ تمہاری رخصتی زبردستی ہو رہی ہے جازم ہیزل کو دیوار کے ساتھ لگائے اس کے بہت قریب ہوا تھا جازم کے جسم سے اٹھتی اس کے کلون کی تیز خوشبو سے ہیزل کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا ہیزل نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھی جازم کے اشتیال میں اور اضافہ ہوا تھا آنکھیں کھولو ورنہ تمہاری خوبصورت آنکھوں کو نوچ ڈالوں گا جازم شاہ کے دھارنے پر ہیزل نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تھی جازم شاہ کو ایک پل کے لیے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا دوسرے پل جازم شاہ کو ان نیلی آنکھوں کو سچ میں نوچنے کو دل جاہا تھا اب سنو میری بات یہ رکستی میں کیوں کر رہا ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو ورنہ تم جیسی لڑکی کو میں اپنی رکھیل بنانا بھی پسند نہ کروں تم میرے صاف لباس پر لگا ہوا کیچڑ ہو تمہارا وجود تمہاری پہچان میری لباس کو ہی جازم شاہ کے وجود کو بھی داگدار کر چکے ہیں جازم شاہ کی بے انتہا نفرت پر حیزل نے سسکی بھرتے پر اپنے آنسوں پر کنٹرول کیا تھا جازم شاہ نے اپنے ہاتھ کا دباؤں حیزل کی نازل کلائی پر غور پڑایا تھا کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر چکے تھے حیزل درد سے کراہ اٹھے تھے جازم شاہ کے چہرے پر تلکی بھری مسکراہت اوپر کر مادوم ہوئی تھی بہت شوق ہے تمہیں آنسوں پہانے کا اب شوق اور فرصت سے بہاوئن آنکھوں سے آنسوں کیونکہ تمہارے آنسوں کے وجہ تمہاری زخمی کلائی ہے جازم شاہ نہیں اب یہ چوڑیاں کیسے ٹوٹ کر تمہاری کلائی کو زخمی کر گئے اس کی وضاحت تم سب کو خود دو گی ویسے بھی جھوٹ بولنے میں تم ماہر ہو جازم شاہ ایک چھڑکے سے اسے چھوڑتا اور وہاں سے چلا گیا تھا حیزل نے اپنی آنکھیں ساف کرتے ہوئے اپنی ڈریس کے دبتے سے اپنی کلائی سے بہتے خون کو ساف کیا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے حیاء اور اپنی دوستوں کی طرف بڑھ گئی حیزل کی نم آنکھوں کو دیکھتی حیاء حیرانکی سے اس کی طرف بڑی تھی مگر سامنے سے آنکھیں شخص کو دیکھ کر حیاء مجسم بن چکی تھی قدم دیکھے آگے چلنے کو انکاری تھی وہ سیاہ دو مکنتی سی آنکھیں حیاء کی سرمئی گہری سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھی وہ بس ایک پلی یہ تھا دونوں نے چہرے پر اجنبیت کی جادر اڑ گئی ایک دوسرے سے رکھ پھیلیے تھے جیسے کہ جانتے ہی انہوں ہے ایک دوسرے کو حیاء خود پر کابو پاتے ایک ٹیبل کی طرف بڑی حیاء وضاحت تو حیزل کے ساتھ اور اپنی فرنڈز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی مگر وہ یہاں پر ہوتی ہوئی بھی یہاں نہیں تھی مہندی کا فنکشن اروج پر تھا فل والیوم میں میوسک چل رہا تھا ڈیفرنٹ کمپل ڈانس فلوٹ پر ڈانس کرے تھے چلو حیاء ڈانس کرتے ہیں کنزا نے آ کر حیاء کو پکارا تھا نہیں میرا من نہیں ہے تم اکیلے ہی کر لو حیاء نے دھیمے لہچے میں بہت آجت کی سے کہا وہ تو ادھر آ کر پچتا رہی تھی اسے پتا ہوتا کہ وہ بھی یہاں پر آیا ہوئے تو وہ کبھی نہ آتی ایسا کیسے میں جانتی ہوں تمہیں کتنا اچھا ڈانس کرنا آتا ہے پلیز چلو نا ورنہ لڑکی والے ہم سے جیت جائیں گے تم ہی ان کو ٹف کمپیٹیشن دے سکتے ہو پلیز حیاء چلو کنزا اسرار کرنے لگے حیاء نہ جاتے ہوئے گہرہ سانس بھرتی کنزا کی ہمرا ڈانس فلور کی طرف بڑھے شاویز چانی اچھمبے سے حیاء کو ڈانس فلور کی طرف جاتے دیکھا حیاء نے کنزا کو گانا بتایا تو کنزا نے ڈی جے سے وہی گانا چلوایا گانا شروع ہوتی حیاء نے ڈانس شروع کیا تھا شاویز چانے بہ مشکل اپنی مٹھیاں بھیجی تھی پل میں آنکھوں میں سرکھ دورے تیرنے لگے تھے چہرہ لہو چھلکانے کو تیار تھا شاویز چانے اپنی نظروں کا زاویاں بدل نہیں لگا تھا کہ اچانک سے ایک لڑکی نے آ کر حیاء کے ساتھ ڈانس شروع کر دیا اب وہ لڑکا اور حیاء ڈانس کرتے ہوئے حیاء کا انگ انگ نمائیہ ہو رہا تھا سفید دودیا بازوز کی بدن کے نشیب و فراز سب دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے سنہری گنوں جیسے بال جب وہ اپنی کمر کو ہلاتی تو بال بھی ساتھ رکس کرتے اٹھ گٹھ گڑے کتنے ہی مرد مو کھول کر اپنی آنکھیں سیک رہے تھے شاویز شاہ نے اپنی گھنی موچوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پہلو بدلہ تھا شاویز شاہ کی ٹانگیں اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی بلکہ پورا وجود اضطراب میں تھا شاویز شاہ نے اپنے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی پچھلی گردن رب کی تھی جازم شاہ جو شاویز شاہ کے ساتھ ہی ٹیبل کے گرد پیٹا تھا اس نے اپنی مٹھی بیچتے ہوئے حیاء کو دیکھا جازم شاہ کبھی غصے سے برا حال تھا جازم نے ایک نظر شاویز پر ڈالی جس کی گردن کی نیلی رگیں ابر آئی تھی اچانک سے اس لڑکے نے ہیاء کو کمر سے پکڑ کر سٹیپ لیا تھا شاویز شاہ کے اصاب جو چٹکنے کو تیار تھے یک دم چٹک کر شاویز کے پورے چہرے کو لال کر چکے تھے ماتے پر بلوں کا جال کہرائی اختیار کرتے ہوئے شدید کہرہ ہو چکا تھا شاویز شاہ نے نیلی رگوں سے ابرے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس قدر زور سے ٹیبل پر مارا تھا کہ کانٹے اور چمچ زوردار آواز کے ساتھ آپس میں ٹکرائے تھے شیچے کے گلاس زمین بوس ہوئے تھے آس پاس ٹیبل کے گت لوگوں نے مڑ کر دیکھا تھا شاویز نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر اپنے اشتیال پر کابو پہ آیا تھا جازم مجھے دو منٹ میں ڈی جے آف چاہیے شاویز شاہ نے سرد آواز میں جازم شاہ کو حکم دیا تھا اور ساتھ ہی جازم شاہ کو ایک اور بھی حکم دیا جسے سنتے ہی جازم شاہ کے سنجیدہ چہرے پر پریشانی دوڑی تھی جازم شاہ نے شاویز کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے ہونٹوں پر رکھا تھا جازم اب کی بار شاویز چلایا تھا جو کہا ہے وہ کرو ڈیم اٹ جازم شاہ نے لب بھیجتے ہوئے شاویز کو دیکھا اور دوسری پل وہ ڈانس فلور کی طرح بڑھا حیاء کو لے کر وہ کتنا شدت پسند تھا یہ شام منشن کے ملاسم تک جانتے تھے لیکن آج یہ جنونی ہے کون سا رختیں اختیار کرے گی یہی بات جازم کو بریشان کر رہی تھی زندگی ان دو سالوں میں بہت علچ کر رہ گئی تھی جازم نے دیجے کے پاس جا کر کانا بند کروایا کانا بند ہونے پر حیاء رکی تھی اور ایک طرف ہوئے کہرے سانس لینے لگی حیاء تمہیں حیزل بلا رہی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے وہ کب سے نیچے روم میں بیٹھی رو رہی ہے جاؤ دیکھو اسے کیا مسئلہ ہے جازم نے انتہائی سنجید کی سے حیاء کو مخاطب کرتے ہوئے روم نمبر بھی بتایا جہاں حیزل اس کا انتظار کر رہی تھی حیزل کے رونے کا سن کر حیاء بنا کچھ سوچے حواس باختہ لفٹ کے ذریعے گراؤنٹ فلور کی جانی پڑی تھی حیزل حیاء نے روم میں داخل ہوتی حیزل کو کھا رہا تھا روم میں مکمل اندھیرہ چھایا ہوا تھا شاویز شاہ صوفے پر بیٹھا سیکرٹ پی رہا تھا کیا ہوا جانے مند کسے ڈھونڈ رہی ہو شاویز شاہ کی آواز پر حیاء کا دل دھک سے رہ گیا تھا کلیجہ حلق کو آیا تھا جیسے کلیجہ حیاء کی لرستی گھبرائی ہوئی آواز گوجی تھی شاویز شاہ نے صوفے سے اٹھ کر ایک چھٹکے سے اسے پیچھے سے اپنی باؤں میں بھر آتا اتنی جلدی بھول گئی مجھے شاویز شاہ اس کے کانوں میں سرد آواز میں پھنکا رہا تھا شاویز اوہ تمہیں میرا نام یاد ہے مجھے لگا تم ہمارے رشتے کے ساتھ میرا نام بھی بھول گئی ہوگی شاویز سرد انداز میں غر آیا تو حیاء کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیکی تھی